اسلام علیکم موزید و سو آج ہم آئے ہیں کیپیٹل سمارٹ سیٹی اور آج ہم اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم جائیں گے انٹرچینج تک اور دیکھیں گے کہ اور سیس پرائم سے لے کے انٹرچینج تک جو روڈ ہے وہ کتنا کنسٹرکٹ ہوئے اور کیا کیا چیزیں بنی ہیں سب سے پہلے تو یہ جو ایک ڈبل روڈ ہے اور سیس پرائم سے لے کے اگزیکٹیو بلاد تک اس کی یہ جو ون سائیڈ ہے یہ تو کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سفارٹ ورک بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے مارکنگ بھی ہو چکی ہے جبکہ دوسری سائیڈ جو وہ انڈر کنسٹرکشن ہے اور اس کی سب بیس پر بھی کام چل رہے اور میں امید کرتا ہوں گا جب میں نیکس تم یہاں پہ آؤں گا تو یہ جو روڈ ہے یہ ڈبل روڈ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا اچھا ریسنٹی آپ جانتے ہیں کہ کپیٹل سمارٹ سٹی نے جو ڈیویلٹمنٹ چارجز ہیں وہیں پوسٹ کر دیئے تھے اور اسی سینٹل پہ بہت سارے دوستوں نے اس زمرے میں یہ کہا کہ ہم آواز اٹھائیں گے بھی تب بھی ہماری آواز کوئی نہیں سنتا اور ہماری بات کوئی نہیں سنتا لیکن یہ ہے کہ سب نے مل جو کل جب آواز اٹھائی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جو ڈیویلٹمنٹ چارجز ہیں ان کو بھی چھے مہینے آگے کر دیا گیا ہے اور اب یکم نومبر سے اس کی ڈیویلٹ سٹارٹ کریں گے دیکھیں جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو آواز اٹھایا کریں اور کومیٹس میں اچھے طریقے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی جو رائے وہ منیجمنٹ تک ضرور پوچھتی ہے اچھا ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں یہ بریج پہ یہ بریج کچھ ہی مہینے پہلے تیار ہوا تھا اور یہ آورسیز پرائم اور اگزیکٹیو بلاک کو آپس میں ملاتا ہے اور اگر آپ چکری روڈ سینٹر چینج کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس بریج سے آپ کو لازمی گزرنا پڑے گا میرے لیفٹ سائیڈ پر اسٹم اگزیکٹیو بلاک ہے جبکہ رائیڈ سائیڈ پر سالہ گولف کورس کا ایلیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریج سے آگے جو یہ ڈبل روڈ ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بڑا زبردست یہ تھری لینز اس کی ایک سائیڈ پہ ہیں خوبصورت روڈ بنایا گیا ہے اور جو سب سے جس چیز کی میں کمی محسوس کرتا ہوں کیپٹل سمارٹ سیٹی میں وہ ہے سمارٹنس یعنی یہ ایک عام سرکاری سوسائٹی کی سی لوگ تو آتی ہے لیکن یہاں پہ ابھی تک کوئی سمارٹ فیچر نظر نہیں آتے جبکہ اگر آپ حالا کے دیکھیں ایسٹ ہے وہ تو مکمل ہو چکے گھر بھی بن گئے لیکن وہاں پہ بھی کوئی سمارٹ فیچر نظر نہیں آتے یہ کوئی مارکیٹ بند تو رہی ہے لیکن آپریشنل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتے بلکہ وہاں پہ کوئی آپ کو ایک خوکہ بھی نظر نہیں آتا جہاں سے آپ کو کوڑڈنگ لے سکیں یا جوس یا کوئی بسکٹ کا پیکٹ لے سکیں جبکہ ایٹیز کیپٹل سمارٹ سیٹی کو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی خوکہ ہی بنا دے کہ جو غریب یہاں پہ کوئی وزٹ کرنے کے لئے ہے تو اس کو کوئی پینے کے لئے پانی مل جائے اور جو دوسرے سمارٹ فیچر ہیں ان کو تو بھی رہنے ہی دیں اور ان پہ سمارٹ سیٹی کو چاہیے کہ ایٹیز آور سیز ایسٹ پہ کام تیز کریں ہارٹی کلچر کا کام وہاں پہ کریں کیمراز لگائیں سیکیورٹی وہاں پہ بڑھائیں اور مارکیٹوں کا کام تیز کریں ان کو آپریشنل کریں اور جو لامر کا ایڈیا ہے اس کو بنائیں لیکن انفورچنیٹی میں دیکھتا ہوں سیچویشن ویسی ہی ہوتی ہے جو کچھ مہینہ یا کچھ سال پہلے دی تھی جیسے سے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں یہ آپ کو سامنے ایک پاڑی نظر آ رہی ہے لیفٹ سائیڈ پہ یہ لیفٹ سائیڈ سے لے کے ایک بورٹ بھی نظر آ رہا ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ ایک اور پاڑی ٹیل ہے یہ والا جو ایڈیا یہ آور سیز سینٹر کا سیکٹر ایف ہے جو آور سیز سینٹر کا سیکٹر ایف ہے وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں موسٹ ہائٹڈ پلیس ہے اس ٹائم بھی یہ جو راؤنڈ آباؤٹ ہے یہ راؤنڈ آباؤٹ بھی موسٹ ہائٹڈ پلیس آف کیپٹل سمارٹ سیٹی ہے جبکہ یہ جو سیکٹر ایف ہے کیپٹل سمارٹ سیٹی کا یہ بھی موسٹ ہائٹڈ پلیس آف کیپٹل سمارٹ سیٹی ہے اور یہ آورسیس پرائم سے بھی زیادہ ہائٹڈ ہے جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا ویو بہت خوبصورت ہے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا جن لوگوں کے سیکٹر اپنے پلاتز ہیں وہ ہولڈ کریں آنے والے وقت میں یہ سیکٹر کمرشل سیکٹر کے طور پر بھی استعمال ہو سکے گا اور ریائشی مقاصد کے لیے تو ہوگا ہی ظاہر ہے تو جن لوگوں کے پلاتز بھی یہاں پہ ہیں کچھ دس ملے کے پلاتز ہیں برا ملے کے پلاتز ہیں سات ملے کے پلاتز ہیں وہ اپنے پلاتز کو ہولڈ کریں اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں تو جگہ تھوڑی سی نیچی ہے جبکہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو یہ جو درختوں کا جھنڈ نظر آ رہی ہے یہ جگہ اوچھی ہے یہی ساری جو ہے نا لیفٹ سائیڈ والی جگہ جو ہے یہ ساری سیکٹر ایف کی طرف جا رہی ہے اور یہ اوچھی پلیس ہے ابھی ہم لوگ انٹرچینج کے قریب آ چکی ہیں انٹرچینج کے قریب جاتے جاتے یہ ڈبل روڈ جو ہے سنگل ہو جاتے ہیں اس کی ایک سائیڈ تو بند کی ہے جبکہ دوسری سائیڈ کی ابھی جو سب بھیسنگ ہے اس پہ کام تو جاری ہے لیکن ابھی تک اس کو اوپن نہیں کیا گیا اور میں یہ امید کرتا ہوں اس کی جو دوسری سائیڈ اس کو بھی جلدی اوپن کر دیا جائے گا تاکہ یہ جو ڈبل روڈ ہے یہ بلکل کمپلیٹ ہو جائے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اس روڈ کے رائٹ اور لیفٹ تو براؤننگ ویب جو ہے بڑے میسیف سکیل پہ مکمل کیا گیا ہے اچھا ایک اور چیز ہے کہ اس روڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس روڈ کے رائٹ اور لیفٹ جو ہے وہ درخت لگا دیا گیا ہے ہارٹی کلچر کا کام کر دیا گیا ہے تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ تو چار سو فٹ جو چوڑا روڈ تھا وہ بننا تھا جبکہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ایک جو سٹریٹ ہے کسی بھی سیکٹر کی وہ اس سٹریٹ کسی ہے لوگ آ رہی ہے جبکہ یہاں پہ جو انٹرچینج سے روڈ لنکڈ ہو رہا ہے اس کو ظاہرہ اچھا خاصا وائڈ ہونا چاہیے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ جو چار سو فٹ روڈ ہے اس کی پلاننگ یہاں سے ہے یا کسی اور جگہ سے چار سو فٹ روڈ کو جو ہم ملائیں گے انٹرچینج کے ساتھ اور ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پہ جو تائم ہے آپ کو براؤننگ نظر آ رہی ہے کچھ ریائشی پروجیکٹ یہاں پہ لانچ کر دیے جائیں یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ ہارٹی کلچر کے کام ختم کر دیا جائے لیکن ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر ہارٹی کلچر کے کام کو ختم ہی کرنا تھا تو یہ اتنے بڑے بڑے مضبوط درخت یہاں پہ لگانے کی ضرورت کیا تھی بارال ضرورت سمرگی ہے کہ جو چار سو فٹ کا روڈ کا وعدہ کیا گیا تھا یا جو میپ میں دکھایا گیا تھا اس کو بھی اسی طرح ایکزیکیوٹ کریں جس طرح کہ اس کی پروموشن کی گئی تھی اور جو دکھایا گیا تھا اور ابھی ہم لوگ موٹر وے انٹرچین کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائیڈ سائیڈ پہ ایک ٹیلہ ہے اور اس ٹیلے کے دونوں درف کیپٹل سمارٹ سٹی کے پاس زمین موجود ہے لیکن یہاں پہ سٹیلے کے پاس تھوڑی سی زمین کا مسئلہ لگ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ڈبر روڈ ہے یہاں پہ آکے سنگل ہو جاتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ ابھی تک یہ سنگل روڈ جو اسی کو اسفارٹ کیا گیا اور دوسرے روڈ پہ ابھی کچھ پیچز ہیں جو کہ ابھی تک اسفارٹ نہیں ہو سکے اور انٹرچینج کے اگر ہم لوگ بات کریں تو انٹرچینج پہ ٹیمپوریری ایکسس تو مل گئے لیکن فو ہونا جو بریج بنانا ہے وہ پتہ نہیں کب بنائیں گے اس زمین میں میرے ذہن میں یہ بھی خیال آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بریج نہ بنیں یہ جو مندوال بریج ہے فلال اسی کو کچھ سال جو ہے وہ استعمال کیا جائے اور جب یہاں پہ لوگوں کی عمدورہ زیادہ ہو جائے تو مائٹ بھی بعد میں بریج بنائے جائے لیکن یہ میرا ایک ذاتی خیال ہے جو اصل سیچویشن ہے وہ آنے والا واقت ہی بتائے گا معزیز دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اپنے ان دوستوں تک ہماری ویڈیوز کو شیئر کر دیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ سے جلدی ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ